اسلامی عقیدہ ہی ایکسپرین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا یاد رکھی اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں اتنے عجیب و غریب عقائد کی لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا اور ڈر جاتے تھے ٹھیک ہے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی جو کہ انسائنٹی بھی بھی تھی اور ان ریلیجز بھی تھی اسلامی پوائنٹ آبی سے یاد رکھی ٹھیک ہے تو بہت ساری غلط فہم یہ ہوتی تھی یاد رکھیں اس زمانے میں بھی اور آج بھی حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل فلیئر کر دیا یہ صرف اللہ حقیق نشانی ہے تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو سوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے بان لیے جب سورہ جو چاند گہن ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بہت قصر سے جادو ہوتا ہے اسی طرح سورہ جو چاند گہن ہوتا ہے برائیاں عام ہو جاتی ہے عقیدہ اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورہ جو چاند جب گہن ہوتا ہے اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے ہیں ایکسیڈنس ہوں گے دنیا میں فلا فلا ہوں گے اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوصت ہے یہ مطلب یہ منحوص ہے اس کا ہونا اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گہن لگتا ہے ان کو اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے اس لیے پرگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے گھر میں سوچو آبولتے ہیں حامل عورت کو اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پر اس کا برا اثر پڑتا ہے تو جو مہینے سورج جو چاند گہن ہوتا لوگ شادی نہیں کرتے جو دن سورج جو چاند گہن ہوتا لوگ شادی نہیں کرتے جن کی شادی غلطی سے تیہ ہوگی تو بھی کار توڑ دیتے ہیں اور جن کی ہوگی تو لوگ گولتے ہیں ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا بھی سے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے یادرکی اسی طرح بربادی ہی نہیں سمجھتے ہیں وغیرہ 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 اقاعد ہے یادرکی مجھتے ہیں